موسیقی 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 کہتی ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب کے جو وزیر آزم ہے ہمارے موزیز وزیر آزم عمران خان صاحب بیوروکریسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے وہ سنتے ہیں بیوروکریسی کی جو مجھے کمپلینٹ سائیں میں نے چیرمن نیپ سے بات کی اس کے اوپر کہ ہمارے یہ آپ کسی صورت ہمارے کوئی بھی بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں زلیل نہ کریں بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا کام نہیں کرے گا اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا تو جتنی مرضی ہم پولیسیز بنائیں ہم بڑی رسک لے رہے ہیں ہم بڑی آؤٹ آف دو باکس تنکنگ کر رہے ہیں تو نیچے ہمارا جو اگزیکٹیو آم ہے بیوروکریٹس کا اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے غلطیاں ہونا اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو ڈیفرنشیٹ کریں کہ جدر فنانشل جدر چوری کی گئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ابھی آج اشورٹی دیتا ہوں بھی کہ آپ پوری طرح کام کریں کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی پسند ہو یا نہ ہو اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے مجھے صرف کنسرن آپ کی پرفارمنس ہے آپ میرے ملک کے لیے پرفارمنس کریں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آپ کی پوری آہ مدد کریں گے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے دو سال ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر دی امپلائیمنٹ پرابلم بھی ہمارا چلا جائے گا ہمارا کرزوں کا ایشو بھی چلا جائے گا اچھا یہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات سنیے وزیر آزم ہے اور انہوں نے سب سے پہلے تو ایک جو کہ غیر یقینی صورتحال تھی بروکریسی میں اس کو انہوں نے صدھارنے کی کوشش کی اور حالات کو تھوڑا سے کنٹرول ملینے کی اور کانفیڈنس ملینے کی کوشش کی ہے بروکریسی کی کو آپ کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آئے گی اچھا ہم سب سے پہلے ہم ماضی کی بات کرتے ہیں حسن نظر سے تمام مہمانوں کی اجازت ہو تو حسن نظر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حسن انہوں نے احترام کی بات کی ہے کہ ٹان ہرکی رکھی جائے گی احترام کیا جائے گا اور کسی کی تجلیل نہیں ہونے دیں گے ہم ذرا شہباز شریف کے دور حکومت میں چلتے ہیں سب سات بجے میٹنگز بلائی جاتی تھی تیس تیس پینتیس پینتیس وہاں پہ بروکریٹس بلائی جاتے تھے اور کس ٹان میں بات ہوتی تھی کس طرح کی بات ہوا کرتی تھی یہ ذرا ہمیں بتائی لیں دیکھیں اس وقت اگر آپ زمانہ یاد کریں تو وہ تو انگلیاں اور اشاروں سے بات چلتی کسی اوپیسر کو تو بات فاتی لیے بھی دیکھنے میں آیا کہ جب صاحب کھانی کمپنی کا معاملہ چلا تھا تو انہوں نے اوپیسر تو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ یہی سے اوٹ ہو جائیں کس طرح کی بھی معاملہ دیکھنے میں آئے عزت تو نہیں کی جاتی بروکریٹسی کی یہ بات تو درست ہے یہی معاملہ جو ہے بلکہ اکثر دیکھنے گزشتہ دس سالوں میں یہی صورتیات دیکھتے رہے کہ پنجار کی بروکریٹسی تھی صحیح سے بات ہاں وہ ایک طور پلاس کا انتہار پاس کرنے کے بعد یہاں پر آتا ہے اور ان سے بھی کچھ ہمیدی ہوتی ہیں کہ شاید وہ بیتر کرے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی کچھ وفا دالیوں کے ساتھ ساتھ آہم خودوں کے لیے جو ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزشتہ حکومت نے بروکریٹ بقاعدہ تار طور پر جو ہے جسا میاں جاہ صاحب نے ایک پتولم بھی لکھا تھا سہولتکار ٹیم سہولتکار بروکریٹ یہ ان کی ٹیم میں کچھ شامل تھے جو ابھی بھی نظر آئیں گے جو ابھی بھی اہم موضوع پر تائنات ہیں اس وقت بھی صرف یہی کوشش کرتے تھے وفا داریوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلط کام کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیسی میں تبدیل کرتے تھے کاموں میں تبدیلیاں کرتے تھے خاجہ صاحب کے پاس جاؤں خاجہ صاحب آپ نے دیکھا کہ ہر بروکریٹی اگر ہم بروکریٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پر دو دور آتے ہیں ایک الیکشن سے پہلے کا دور آتا ہے اور ایک الیکشن کے بعد کا دور آتا ہے الیکشن کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھٹو کے دور کی مسالیں ہم نے دیکھی ہیں یہاں پر جو کہ ساتھ مارچ انیس سو ستتر کو جو ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں جو ہوا آپ پہلے ایک ایجنڈا سیٹ کر لیتے ہیں دوستیاں کر لیتے ہیں اپنی ایک ٹیم رتب کر لیتے ہیں جو آپ کو الیکشن میں جتوانے میں اہم کی دار ادا کرتی ہے یہ حالات ہیں پاکستان جی خاجہ صاحب جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انفورشنیٹلی بیسے تھوڑا ہسٹی میں جائیں بلکل تو میجر ایڈنسٹری ریفارم جو تھے بھٹو صاحب کے دور میں آئے بین ادیس حوا کے دور میں آئے اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا انہوں نے وہ لے کے آئے اب اس کے بعد وہ پیس میل بیچ میں پالیسی انٹرونشن یا پرپولل یا ریفارم کی سجیشن آتی رہی پر کامپریہنسیب سوڑی ریفارم وہ نہیں ہوئے اب اس کے بعد جو موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے منفیسٹوں کے مطابق اس کو بروکرسی کو جیسا بھی آپ پرائم میسٹر صاحب کا سنا رہے تھے اس میں ایک لپ اس میں انہوں نے کہا کہ بھی آپ جس مرضی پساند کرے نہ کریں آپ کام چی کریں سرویس ڈیلیوری اچھی صحیح کریں کرپشن پری ہو اس طرح کی باتیں اچھی باتیں کیئے اچھی باتیں کیئے اور کامپیڈنس میں انہیں کی کوشش کی گئے لیکن 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 اب یہ دیکھیں کہ اب یہ ہے کہ یہ یہ جو ہے یہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں کئی طرح کی ریفارم کی ضرورت ہے صحیح اس میں آپ کو انسٹیٹویشنل چاہیے سٹرکٹل چاہیے اس میں ٹریننگ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ بروکرس کی ٹریننگ کیسے ہو ہمارے جو ٹریننگ کی سیچویشن وہ کیسا ہے اس میں ڈیٹیل میں آپ کو میں فیکشن فکر بتاؤں گا آپ حیران ہوگے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا موجودہ بروکرسی جو ہے کیا موڈرن جو ہمارا کونسپٹ بروکرسی کا گوورننس کا اس کا مطابق ہے یا نہیں یہ کس سر تک آتی ہے مثال کے طور پر جو ہے ہماری پوزیشن جو پاکستان کے گوڈ گوورننس کا جو انٹرنیشن جو ورڈ وائیڈ انڈیکس تھا تو ہماری پوزیشن پاکستان کے دو دار چار میں فورٹی پرسنٹائل پہ تھی جو کہ دو دار پندرہ میں آکے ٹوئیٹی سیون ہو گئی یعنی ڈاؤن ورڈ ہوا ہماری گوورننس این افیکٹیو ہوئی این افیشن ہوئی اب اسے حالات میں جو ہے آپ پرانے سسٹم کو میرے خال میں اگر چلے تو اس کا جب تک آپ نے ابھی ابھی ٹاس فورس بنائی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا ٹاس فورس کا ٹائم لائن کوئی نہیں دی گئی ہے کہ یہ کتری دیر میں دو سال تک نہیں میرا نہیں خیال اس طرح ہے اس طرح ٹاس فورس میرا نہیں خیال اس میں اس میں جو آرڈر آیا ہے اس میں ٹائم کوئی نہیں لکھا ہوا دوسرا یہ ہے کہ کافی گروپس نے اس کو کافی ایجیٹیٹ کیا ہے جو پروفیشنل یا ٹیکنیکل ٹیکنو کریٹس کے گروپس ہیں کہ اس میں ریپردینٹیشن جو ہے اٹھارہ میں سے گیارہ جو اس کے میمبر سے وہ پاکستان administrative service کے ہیں اچھا اس میں بریلینٹ لوگ ہیں ہمیں ذاتی individual level پہ اس سے بات نہیں اس حوالے سے کر رہے ہیں لیکن یہ دور جو ہے یہ دیفرنٹ دور ہے پروفیشنل کا دور ہے آپ اسی administrative service کے پاکستان لیکن لیکن اگر آپ نے اس کو لگانا ہے تو اس کو پہلے اس کی technical professional training دی جائے چاہے at the government سو مثال کے دور پہ میں پیچھے انٹریوی دور پاکستان بار انجنیرنیگ کاؤنسل کے پریجنٹ کا انٹریو سن رہا تھا اسے لگاری ساب پیچھے دور میں جو تھے اس کے وابڈا کے منسٹر تھے تو انہوں نے کہا 11000 ہم نے وات جو ہے وہ ایڈ کیا ہے لیکن انہوں نے جب پوچھا کہ جناب آپ نے یہ ایڈ کیا ہے تو اس میں آپ نے اس کی کیا ہے کہ پاور جنریشن سے لے کے سارے سیکٹر پہ انجینیر کی ضرورت ہے وہ آپ نے کلکولیٹ کیا اور وہ نے کوئی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اب وہ transfer ہی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پہ دپارمنٹ کو ایڈ کرنا چھئے اور لاست ورد ڈالی میں دوارہ بھی آپ جانی بات کی بات محمد شہزاد ارباب خان صاحب کو خصوصی ذمہ داری سونپ گیا اس کے علاوہ ڈاکٹر عشت حسین صاحب جو کہ ہم نے دیکھا کہ گورنر بھی رہے سٹیٹ بینک کے بہت اچھے بہت بڑے اکونم اس بھی بھائی ان کو بھی ایک ڈاکٹر دی گئی ہے ڈاکٹر کے حوالے سے آپ مجھے بتائے گا خاجہ ساتھ کہتے کوئی ٹائم لائن نہیں دی ہمیں یہ چیزیں کرنے کے لیے ہمیں پلٹیکل ویل کی ضرورت ہے صحیح اور ایک چیز ہے کہ جو پولیٹیشنز کو بدلنا ہوگا اور ان کو ایک فری ہند دینا ہوگا آج بھی دیکھیں اگر آپ کہیں بیوری کریسی نہیں بدل رہی بیوری کریسی کیسے بدلے اگر آپ ان کی کریں گے آپ ان کو پولیٹیکل لائکنگ پہ ڈس لائکنگ پہ لویلیڈی کے بیس پر ان کی ٹرانس کریں گے ان کی پرموشن کریں گے اچھا ایک ایک اور بات اجازدزہ صاحب جیسے ایک بلوک ریٹ ہے اور اس کے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے اس پر اپنے ساتھ کوئی زیادتی کو ریپورٹ کرنا ہے اس کے پاس وہ ادارہ نہیں ہے مثال کی طور پر آپ ایک بروک ریٹ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے مشیر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے چیر جسیس پاکستان نے حکم لیا اور دیکھا گیا معاملہ تو بتایا گیا لگے بجھے فون آیا تھا اور میں نے کام کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ فون آتے ہیں اوپر کی ایک کال ہے وہ آتی ہے اور بروکر ریٹ کو حرکت میں آنا پڑتا ہے لیکن اگر وہ بروکریٹ ایماندار ہے تو کون سا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے وہ ریپورٹ کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر یہ کال میں اٹین نہ کروں اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ کروں تو میری ایک پبلک انٹریس ریٹیشن میں اس کا تنیور دو سال مقرر کر دیا اگر اس کو کہیں بھی اگر تنیور کے درمیان میں ہو تو وہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی ایک کمیشن ہے انڈیان سیبل سرویس کمیشن بنا دیا کہ وہ سینٹر میں بھی موجود ہے وہ پروvinces میں موجود اگر تنیور سے ایک مہینہ بھی کم ہو تو آپ کو you have to rule through the board اور board جو ہے وہ اس ریکمینڈیشن پر پھر گورنمنٹ فیصلہ کرتی پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ 73 کے بعد تنیور کا کوئی کونسپ نہیں فریکون ٹرانسفرز نے انسرٹینیٹی نے ایک سیول سرمیدنس کتب کرتی ایک افسر کی ایک مہینے دو مہینے کتنے دینوں بعد یا مہینے بعد ٹرانسفرز ہوتی رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دو سال کا تنیور ہونا چاہیے لیکن میں میں 85 سے میں بھی سرمیس میں رہا ہوں میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ یہاں پر کوئی تنیور کی کنسی ڈیور ساری پوسٹنگ ٹرانسفر جاتی یہ پولٹیکل لائیلٹی پہ اور ان کی سپورٹ کو بدھے نظر رکھتے دنباس دو کونسپٹ آف میریٹ اور یہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک بیروکریسی میں کونفیڈنس ریسٹور نہیں ہو سکتا چک چودیز صاحب کیا لارہ ہے نیا نیا نئے پن کی بات کی جاتی ہے تبدیلی کی بات کی جاتی ہے ہم نے ابھی تاریخ کے عورات میں جھانکا ہے بھٹو دور کی بات کی ہے ہم نے مارشل لاس کی بات کی ہے پنجاب میں شہباز شریف کے دور کی ہے لوگ آپ کے پاس پرانے ہوں گے سارا بروکریسی آپ کے پاس پرانی ہوگی پھر وہ پرانے پن کو نیا کیسی کریں گیا دیکھیں بات یہ ہے جو لوگ 20 22 سال سے 25 سال سے جب سے بھی سروس میں ماجہود ہیں اگر آج کو ان میں 22 میں گریٹ میں ہے 19 میں 20 میں ہے ہمارے پاس یہ لوگ ان کی یہ بات سے میں تو پورا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس تینیور ہونا چاہیے لیکن تینیور ہونے کے ساتھ جہاں ہمیں اپنی اصلاحات کی ضرورت ہے بیوروکریٹس کو اپنے اندر ایک ویل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بھی بیرٹ اور عزت اور احترام کے ساتھ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک کو پبلک سربل بنانا ہے اصلاحات کے نعرہ لگا رہے ہیں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو ان اصلاحات کو لانے کیلئے نئی قانون سازی کی ضرورت ہے اور اگر ہوگی تو کس طرح کے قوانین اور کس طرح کے امپلیمینٹیشن کروائیں گے دیکھیں اس کے لیے تو جب تک پولیٹیشن اور بیوروکریٹس اور اس ملک جن جتنے سٹیکھولڈرز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے یہ نظام وضا نہیں ہو سکتے یعنی ٹائم لائن لمبی ہونے جاری لمبا کام ہے لمبا چورہ پسجر نہیں ٹائم لائن لمبی نہیں ٹائم لائن سے پہلے کام ہو جائے گا تیکھیں ٹائم لائن تو اس لیے نہیں ڈیفائن کی جاری ٹائم لائن تو ہمارے پاس تو پان سال ہیں ہم تو ان پان سالوں میں اگر ہم نے کام بڑھانا ہے تو جلد اس کام کو آگے ختم کر رہے ہیں تو ہم نہ تو دو سال کی طرف دیکھیں اپنے ادارے کی بہتری کے ساتھ ملک کے بہتری کے لیے بھی کام کرنے کا ارادہ سب لوگ مصمم کر لیں تو چیزیں بھی ٹھیک ہو جائے گی ہوتا کیا ہے میری جو رائے ہے میرے نزیق پولیٹیشن جو ہے اسے اپنے ویزن کے ساتھ کام لینے کی کوشش کر رہی چاہیے اور اگزیکٹیوز کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہا چاہیے یہ تمام وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20-25 سال سے ہیں ہم تو ان میں سے لائلیٹی نہیں تلاش کر رہے ہیں ہم تو کمپٹینسی تلاش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہو جائیں جو لوگ سیلیکشن میں ماجود ہوں گے ایک سوال کا جواب چاہوں گے آپ کی مشیر کی تائناتی ہے ہمیں یہ جانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی تائناتی کیسے ہوئی میری تائناتی کیسے ہوئی آپ کو میری بیک راؤن کا پتا ہے یہ تو جانا چاہ رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے ایک سوال پٹ کیا ہے تو جب تک آپ کے پاس میرے بارے میں نولیج نہیں ہے آپ کو یہ سوال ہی نہیں کر رہا چاہیے بتائیے شیئر کیجئے میرے ساتھ میرا بھی حق ہے نا آپ سے سوال کر رہے گا نہیں حق تو میرا ہے کیونکہ سب کلکان تو میرا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بتائیے ایک مر بھائی جان بھائی جان ہم کسی عدالت میں موجود نہیں ہیں ہم ایک شو میں ہیں اور ہم آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں اگر آپ ہمارا اتصاب کرتے ہیں تو آپ بھی تو بتائیں کہ آپ میرے پارے میں کیا رہتے ہیں میں تو سارے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں اگر حسن نظام مجھے کہہ دے کہ آپ کو پتے وزیراعظم کون تھے وہ پہلے کیا کرتے تھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کو بھی ریسرچ بیسٹ کام کرنا چاہیے نہیں ریسرچ بیسٹ کام کرتے ہیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں سوال لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پارٹی میں 96 میں آیا یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 25 اپرل 96 کو میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا اس کے بعد میں اس پارٹی کا پہلا پریزیڈنٹ بھی تھا اس کے بعد میں دو ہزار ایک تک اس پارٹی کو سرو کیا ایز عمران خان کے سپوکس پرسن کے اس کے بعد میں اب بھی گزشتہ تین سال سے اس پارٹی کے ساتھ باجود ہوں اور ان تین سالوں میں میرا جو کانٹریبیوشن ہے وہ میں نے ساؤت مہاز جو ہے اس کو پوری طرح پارٹی کے لیے سروسز کے لیے پروائیڈ کیا ہے ہم نے ساؤت میں کام کیا اس پارٹی کے لیے اور ان تمام خدمات کے سلے میں اگر پارٹی نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے تو اس کی بیکراؤنڈ پہ وہ پلٹیکل منپلیشن ہے جو میں نے وزشتہ تین سال میں پارٹی کے لیے کی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز کا تین سال سے اشتہار لگاتا اور ہر چیز کے لیے پریس کانٹرس کرتا اور دراماٹائزیشن کرتا اگر وہ میں نے دراماٹائزیشن کی ہوتی تو میں آپ کے ڈراموں میں تین سال سے موجود ہوتا لیکن میں نے وہ کام کیا رہی اس لیے آپ کو وہ علم نہیں آپ بڑی بات کریں لیکن اس کا مطلب جو وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ ڈرامے کرتے رہے یہاں تک پہنچے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا باقی جو ہیں بات سولے جی اب باقی جو بڑے اچھے مطلب کے جو وزیر بھی بنے ہیں بہت زبردستہ ہے نالج بھی ہے بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کی وہ اگر باتیں ڈرامے کرتے رہے یہاں پہ آکے یہ تو ایک بڑا جس کی بیس ہی نہیں بنتی آپ وہ سوال اٹھا رہے اس کے بہت سارے سوالات ہیں اکر چوز صاحب میرا کانٹریبوشن کیا ہے ہم بات کرے تھے آپ کو میرا کانٹریبوشن نہیں جانتے تھے تو پھر آپ کو یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے چلی چلی پا یہ ہمارا پرولم ہے کہ ہم میڈیا میں لوگوں کو تو گریل کرنا چاہتے ہیں اپنا خوٹ سننے کی تو وہ سیدھا سیدھا آپ کا جواب جو ہے ناظرین تک پہنچ جاتا ہے اور اگر آپ اوفنسیب ہو جائیں تو پھر اس طرح کی باتیں ایکٹنگ کرنا اور ڈرامے کرنا یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں یہاں پر پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا